بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام ہماری شریعت کے اندر جن اموال میں زکاة نکالنا یہ واجب ہے انہی اموال میں سے ایک مال ہے مال تجارت مال کی کئی ایسی اقسام ہیں جن میں زکاة نکالنا ایک مسلمان کے اوپر واجب ہوتا ہے انہی اقسام میں سے ایک جسم ہے مال تجارت مال تجارت کے اندر زکاة نکالنا یہ واجب ہے اس سلسلے میں کئی ایک مسائل ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو لاعلمی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کئی دفعہ غلطی میں واقع ہو جاتے ہیں اس لئے آئیے ہم مال تجارت میں سے مال تجارت میں زکاة نکالنے سے متعلق بعض اہم مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تجارت کے مال میں زکاة نکالنا واجب ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی پہلی دلیل ہے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو خرج کرو من طیبات ما کسبتو وہ اچھی روزی جو تم نے کمایا ہے اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور ان میں سے خرج کرو مجاہد جو کی ایک تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں یہ آیت تجارت کے بارے میں نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اس سے مراد تجارت کے مال میں زکاة نکالنا ہے امام تابعی جو کی بہت بڑے مفسر ہیں وہ اسی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی جو کچھ اچھی روزی تم نے کمایا ہے اپنے آمال سے چاہے تجارت سے یا سناعت سے اس میں زکاة نکالو اس آیت سے یہ مراد ہے اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب بادہ ہے پھر اس باب کے تحت اسی آیت کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس آیت کی انہوں نے یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد مال تجارت میں زکاة نکالنا ہے تو یہ قرآن سے دلیل ہوئی تجارت کے مال میں زکاة نکالنے کے عجوب کی دوسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کی صحیحین کے اندر ہے بخاری اور مسلم کے اندر وہ لمبی حدیث ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زکاة اکٹھا کرنے کے لئے بھیجا تو ایک صحابی تھے ابن جمیل اور خالد ابن الولید ان دونوں نے دینے سے منع کر دیا اور اسی طرح سے عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ انہوں نے زکاة دینے سے منع کیا تو آپ نے فرمایا کہ ما ینقم ابن جمیل اللہ انہو کان فقیرا فاغناہ اللہ وہ زکاة نکالنے سے ابھی منع کر رہے ہیں اللہ وہ پہلے فقیر تھے اللہ رب العالمین نے انہیں مالدار بنا دیا غنی بنا دیا وَأَمَّا خَالِدْ یہ محلے شاہد ہے اس حدیث کے اندر وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا کہ جہاں تک بات خالد کی ہے خالد ابن الولید کی جو زکاة دینے سے منع کر رہے ہیں فَقَدْ اِحْتَبَسَ عَدْرَاءَهُ وَعَاتَادَهُ فِي سَبِلِلَّهِ کی انہوں نے جو سامانِ حرب ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں اسے وقت کیا ہوا ہے یعنی وہ استعمال کے لیے اسے رکھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں جب وہ اپنا سامانِ حرب اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں زکاة نہیں ہے گویا کہ اگر وہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زکاة لینا چاہتے تھے اگر وہ تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہوتے تو اس میں زکاة واجب ہوتی لیکن وہ چونکہ استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے اس لیے اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی تو یہ حدیث سے دلیل ہے جو کی بہت سریح دلیل ہے کہ اگر استعمال کے لیے سامان ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے سارے سامان کی بات نہیں ہے کچھ سامان ایسے ہیں جو چاہے استعمال کے لیے ہوں یا استعمال کے لیے نہ ہو جیسے سونا چاہ دی ہے یا جانور ہیں وہ جانور جن میں زکاة واجب ہے یا اسی طرح سے روپیہ پیسہ ہے یہ استعمال کے لیے ہوں پھر بھی ان میں زکاة ہے لیکن جو اموال زکویہ نہیں ہے وہ اگر استعمال کے لیے ہیں تجارت کے لیے نہیں تو ان میں زکاة واجب نہیں ہے اور یہی اس حدیث کے اندر محل شاہد ہے ایک تیسری دلیل ہے تو اس اثر کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جو اموال تجارت ہوتے تھے اموال تجارت سے وہ زکاة وصولتے تھے اس اثر کو ابن حضم نے محلہ کے اندر ذکر کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے اسی طرح سے ایک اور اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کی عرود میں یعنی سامانوں میں زکاة اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ تجارت کے لئے نہ ہو یعنی اگر سامان تجارت ہے تو اس میں زکاة ہے اس اثر کو بھی ابن حضم نے محلہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے اور امام نووی نے مجموع کے اندر اس کے علاوہ کئی ایک اور دلیلیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ سامان تجارت کے اندر اگر سامان تجارت کے لئے ہے کسی انسان کے پاس تو اس کے اندر اسے زکاة نکالنا واجب ہے اس پر ابن عبدالبر ابن تیمیہ اور کئی دیگر علماء نے اس بات پر اجمع نقل کیا ہے تو ہم نے جانا کہ سامان تجارت پر زکاة نکالنا واجب ہے لیکن سامان تجارت پر زکاة واجب ہونے کے لئے کچھ شروط ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر سامان تجارت پر یا مطلقاً اہم زکاة کو واجب قرار دیں گے بلکہ کچھ شروط ہیں جب وہ شروط پائی جائیں گی تب ہی سامان تجارت کے اندر زکاة واجب ہوگی تو آئیے مختصر انداز میں ان شروط کا ذکر کرتے ہیں پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ دوسرے مسائل جو اس سے متعلق ہیں ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تو پہلی شرط یہ ہے سامان تجارت میں زکاة واجب ہونے کے لئے کہ انسان اس کا مالک ہو انسان اس کا مالک ہو یعنی اس کی ملکیت ہو اس سامان پر اس کی ملکیت ہو اور یہ ایسی شرط ہے جو تمام اموال جن میں زکاة واجب ہوتی ہے سب میں اس شرط کا پائے جانا ضروری ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال تجارت اس کی ملکیت میں ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اینویہ بہت تجارہ کہ اس کے ذریعہ سے اس کا مقصد تجارت کرنا ہو اگر اس سامان کو اس نے خریدا اپنی استعمال کے لئے تو اسے مال تجارت نہیں کہیں گے ضروری ہے کہ اس کا مقصد تجارت کرنا ہو اس سامان سے تجارت کرنے سے کیا مقصود ہے ابھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا تو دوسری شرط یہ ہے کہ تجارت کی نیت ہو اگر استعمال کی نیت ہے تو اس میں زکاة واجب نہیں ہے اور یہ جو نیت کا مسئلہ ہے کہ تجارت کی نیت ہو یہ نیت پورے سال اس نیت کا پایا جانا ضروری ہے جیسے کسی کے پاس سامان تجارت ہے تجارت کی نیت سے کچھ سامان خریدا کوئی دکان خریدی کوئی دکان کے اندر سامان رکھا کوئی بیجنس شروع کیا لیکن بعد میں سال کے درمیان میں کہیں اس کی نیت بدل گئی کہ اب میں اس کو تجارت کے لئے نہیں بلکہ اپنے خاص استعمال کے لئے رکھوں گا تو گویا کہ اس کی نیت ختم ہو گئی اب وہ مال تجارت سے بدل کر کے دوسرا مال ہو گیا استعمال کے لئے ہو گیا اب اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی لہذا لازم ہے کہ مال تجارت جس میں زکاة واجب ہوگی وہ تجارت کی نیت سے پورے سال اس کے پاس رکا ہوا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال جو ہے نساب کو پہنچے جو تجارت کا مال ہے جس میں کی زکاة واجب ہو رہی ہے یا زکاة واجب ہونی ہے وہ نساب کو پہنچے نساب کو پہنچنے سے پہلے کسی بھی مال کے اندر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اس کا نساب وغیرہ کیسے جانیں گے اس کا ذکر انشاءاللہ ابھی ہم کرتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزرے ایک سال گزرے جب تک سال نہیں گزرے گا اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی جب سال گزر جائے گا جیسے آج کے دن میں نے تجارت شروع کیا یا آج کے دن میری تجارت کا جو سامان ہے وہ نساب کو پہنچا زکاة کا جو نساب ہے اس نساب کو پہنچا اب اگلے سال اسی تاریخ تک ہم انتظار کریں گے اور اس پوری مدت کے اندر وہ مال تجارت نساب سے نیچے نہیں آنا چاہیے جب سال گزر جائے گا سال مکمل ہوگا اس دن اس میں سے زکاة نکالیں گے اس کو حولان حول کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی مال میں اس وقت تک زکاة نہیں ہے جب تک سال نہ گزر جائے تو بنیادی طور سے یہ چار شرطیں ہیں یہ چار شرطیں جب کسی مال تجارت کے اندر پائی جائیں گی تو ان میں زکاة واجب ہوگی یہاں پہ ایک اہم نکتہ جاننے کا یہ ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو مال تجارت ہو سکتی ہیں یا مال تجارت کہتے کس کو ہیں دیکھئے مال تجارت کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز جس کو خریدنا بیچنا یا اپنے پاس رکھنا اس کو استعمال کرنا ہماری شریعت کے اندر جائز اور مباح ہے اگر کوئی آدمی ایسا سامان بیچنے کی نیت سے اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو تجارت کا مال کہیں گے کوئی بھی مال جس کو ہم اپنے پاس اس نیت سے رکھتے ہیں کہ ہم اس کو آئندہ بیچیں گے تو اسی کو مال تجارت کہتے ہیں یہ کوئی بھی سامان ہو سکتا ہے یہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے دکان بھی ہو سکتی ہے زمین بھی ہو سکتی ہے کوئی مکان ہو سکتا ہے کمپنی میں بہت ساری چیزیں جو بنتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں ہر چیز اس کے اندر داخل ہے یہاں تک کی سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے جانور بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز جس کو ہم اس نیت سے اپنے پاس رکھیں کہ ہم اسے بیچیں گے تو اگر کسی کے اندر یہ نیت ہے کہ ہم اپنے اس سامان کو بیچیں گے تو اس کو سامان تجارت کہتے ہیں اسی لئے تجارت کے اندر ہر وہ چیز جس کا استعمال کرنا جائز ہے وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں بس ضروری یہ ہے کہ اس کی نیت اسے بیچنے کی ہو جیسے کسی آدمی نے کوئی زمین خریدا اس کی نیت ہے کہ جب اس میں بعد میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی یا نفع ملنے لگے گا تو میں بیچ دوں گا اب اس جو ہے مال تجارت ہے لیکن اگر کسی نے زمین خریدی کہ میں اس میں گھر بناوں گا یا اس کو میں رکھوں گا پراپٹی کے طور پر تو اس کی نیت بیچنے کی نہیں ہے گرچے بعد میں وہ بیچ دے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس کی نیت اسے لیتے وقت بیچنے کی نہیں ہے لہٰذا وہ سامان تجارت نہیں ہوگا وہ مال تجارت نہیں ہے تجارت میں ضروری ہے کہ اس کا قصد جو ہے اس کی نیت اسے بیچنے کی ہو یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جیسا کی عرض کیا کہ سامان تجارت میں زکاة اسی وقت واجب ہے جب وہ نساب کو پہنچے تو جو مال تجارت ہے اس کا نساب ہم کیسے جانیں گے اس کا نساب ہم کیسے جانیں گے مال لیجئے ہمارے پاس کوئی دکان ہے دکان میں بہت سارا مال بھرا ہوا ہے ہم یہ کیسے جانیں گے کہ یہ مال نساب کو پہنچ گیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پورے مال کی ہم قیمت لگائیں گے جو موجودہ کرنسی ہے جیسے روپیہ ہے ہندوستان کے اندر تو اس پورے مال کی ہم قیمت لگائیں گے روپے سے اور پھر ٹوٹل ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل کتنے روپے کا یا کتنی مالیت کا یہ جو ہے سامان تجارت یہ کتنی مالیت کا ہے اس کی قیمت کتنی ہے روپےوں میں جب روپےوں میں اس کی قیمت ہمیں پتا چل جائے گی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے روپے کا یہ سامان ہے کیا اتنے روپے میں ہم پانچ سو پنچانوے گرام چاندی خرید سکتے ہیں کی نہیں اگر اتنی رقم میں ہم پانچ سو پنچانوے گرام چاندی خرید سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمارا سامان ہے وہ نساب کو پہنچا ہوا ہے اب جس دن وہ نساب کو پہنچا ہوا ہے اس دن وہ سال کا پہلا دن ہوگا یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اس کا سال شروع کب ہوگا جیسے فرض کیجئے کسی نے آج کی تاریخ میں تجارت شروع کی اب اس نے آج کی تاریخ میں جب تجارت شروع کیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس دن اس نے تجارت شروع کیا کیا اس دن اس کا مال یا جس سامان کی تجارت کر رہا ہے وہ اتنی مالیت کا ہے وہ سامان جس سے 595 گرام چادی خرید سکتے ہیں اگر اتنی مالیت سے ہی وہ تجارت شروع کر رہا ہے تو گویا کی اس کے سال کی ابتداء آج ہی سے ہو جائے گی آج اس کا پہلا دن ہوگا اب اگلے سال اسی تاریخ کو سال مکمل ہو جائے گا اور اس پورے مکمل سال میں درمیان میں کبھی بھی ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ نساب کے نیچے اس کا مال آیا ہو کیونکہ اگر درمیان میں کبھی نساب کے نیچے آئے گا تو پھر وہ سال منقطع ہو جائے گا دوبارہ جب نئے سرے سے مال نساب کو پہنچے گا تب دوبارہ اس کا نیا سال شروع ہوگا لیکن اگر پورے سال وہ نساب کو پہنچا رہا کبھی بھی نساب سے نیچے نہیں آیا تو جب سال پورا ہو جائے گا تب اس میں وہ زکاة نکالے گا تو میں نے ارض یہ کیا کہ اگر ہم نے آج تجارت شروع کیا تو آج اگر نساب کو پہنچا ہوا ہے وہ پورا مال اور نساب جاننے کا طریقہ ہم نے ذکر کیا کہ روپے سے اس کی مالیت لگائیں گے تو آج ہی سے اس کا سال شروع ہو جائے گا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تجارت ہم شروع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے تجارت کا سامان ہم کسی مال سے خرید روپے پیسے سے خریدیں گے اب جس روپے پیسے سے ہم وہ مال خرید رہے ہیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ جس روپے سے ہم وہ مال خرید رہے ہیں وہ روپے اتنا نہیں ہے جس میں زکاة واجب ہو یعنی اسے پانسو پنچانوے گرام چاہدی نہیں مل سکتی ہے تو ایسی صورت میں جب وہ تجارت کا مال بڑھ کر کے اتنا ہو جائے گا ظاہر ہے کچھ دنوں بعد جب تجارت بڑھے گی تو مال نساب کو پہنچے گا تو جب بڑھ کر کے اتنا ہو جائے گا کہ وہ نساب کو پہنچ جائے پھر وہاں سے اس کے سال کی ابتدا ہوگی لیکن اگر جس پیسے سے ہم وہ مال خرید رہے ہیں تجارت کا اگر وہ پیسہ پہلے سے نساب کو پہنچا ہوا ہے تو اب اس تجارت کے مال کا سال آج سے شروع نہیں ہوگا بلکہ وہ پیسہ میرے پاس جب سے موجود تھا اس وقت سے شمار کیا جائے گا فرض کیجئے چھ مہینے سے میرے پاس کرنسی رکھی ہوئی تھی آج میں نے تجارت شروع کیا اسی کرنسی سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھ مہینے پہلے سے سال شمار کیا جائے گا کیونکہ وہ پیسہ جس سے ہم نے سامانے تجارت خریدا ہے وہ پہلے سے نساب کو پہنچا ہوا تھا تو سال وہی سے شروع کیا جائے گا تو یہ طریقہ ہے سال کے شمار کرنے کی کہ سال کہاں سے شمار کریں گے جہاں سے نساب شروع ہوگا وہی سے سال شمار کرنا ہم شروع کریں گے اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ پورے سال تک وہ جو سامانے تجارت ہے نساب سے نیچے نہیں آنا چاہیے اگر نساب سے نیچے آیا تو سال منقطع ہو گیا پھر جب دوبارہ نساب کو پہんچے گا تو دوبارہ سے نیا سال شروع ہوگا تو لہٰذا پورے سال اس کا نساب کو پہنچے رہنا ضروری ہے اس میں زکاة واجب ہونے کے لیے اب آئیے جانتے ہیں کہ سامان تجارت میں زکاة نکالیں گے کیسے مال لیجئے بیجنس جو ہے جو تجارت ہے اس کا مال نساب کو پہنچا ہوا ہے اور نساب کے ساتھ ساتھ وہ پورا سال اس پہ گزر گیا درمیان میں کبھی بھی وہ نساب سے نیچے نہیں آیا اب اس کی زکاة ہم کیسے نکالیں گے تو اس کی زکاة نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی سامان ہے تجارت کا اس پورے سامان کی قیمت لگائیں اسی طرح سے ظاہر ہے جب تجارت کر رہے ہیں تو قیش کی شکل میں بھی پیسہ آپ کے پاس موجود ہوگا تو جو پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اس پیسے کو بھی اسی کے ساتھ ملائیں پہلے سامان کی قیمت لگائیں پورے سامان کی جو قیش موجود ہے قیش کو بھی اسی کے ساتھ جوڑیں جو نفع وغیرہ اس سامان سے ہوا ہے سب کو ٹوٹل اسی کے ساتھ جوڑیں وہ نفع جو آپ کے پاس موجود ہے وہ نفع نہیں جیسے دکان میں ہم نے کمایا کچھ نفع ہوا وہ خرچ ہو گیا ہم نے اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر دیا جو خرچ ہو گیا اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو مال دکان میں موجود ہے یا تجارت میں موجود ہے وہ مال اس کی قیمت لگائیے جو پیسہ موجود ہے اس کی قیمت لگائیے جو مال لیجئے ہم نے بینک میں اسی تجارت سے کما کر کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ساتھ میں ملائیے ہوگا لیندین چلتا رہتا ہے تو کچھ قرضہ دوسرے لوگوں کے اوپر باقی ہوگا اس قرضے کو بھی آپ اسی کے ساتھ جوڑیے یہاں پر ایک اہم بات جاننا ضروری ہے کہ اگر تجارت کر رہے ہیں اور آپ کا قرضہ دوسروں کے اوپر باقی ہے تو اس کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو قرضہ دوسرے کے پاس آپ کا ہے وہ ملنے کی امید ہے اور کبھی بھی جب آپ اس کو مانگیں گے یا جب اس کا ٹائم ہو جائے گا وہ آپ کو واپس کر دے گا تو ایسی شکل میں وہ جو قرضہ دوسرے کے اوپر آپ کا ہے وہ آپ کی ملکیت مانا جائے گا اور اس کو اس سامان تجارت کے ساتھ جوڑا جائے گا اس کے ساتھ شمار کیا جائے گا لیکن اگر وہ قرضہ ایسا ہے جو کی بساوقات ہو سکتا ہے کہ اس کے ملنے کی امید نہیں ہے اگر اس کے ملنے کی امید نہیں ہے تو گویا کہ وہ آپ کا مال نہیں ہے اس کو اس سامان کے ساتھ شمار نہیں کریں گے لیکن اگر اس کے ملنے کی امید ہے تو اسے سامان تجارت کے ساتھ شمار کریں گے اب یہ سارا جمع کر کے پھر آپ ٹوٹل دیکھیں گے کہ ٹوٹل کتنا مال ہوا ٹوٹل کتنا مال ہوا سامان جو پیسہ موجود ہے وہ چاہے بینک میں موجود ہو دکان میں موجود ہو گھر میں موجود ہو جو نفع وغیرہ آیا ہے اور موجود ہے وہ جو دوسروں کے اوپر قرضہ ہے جسے جو ملنے کی امید ہے وہ یہ سارا ٹوٹل کر کے دیکھیں گے کہ اب یہ کتنا مال ہوا جتنا بھی ہوگا جس دن سال مکمل ہوگا اسی دن یہ حساب لگائیں گے اور اس میں ڈھائی پرسنٹ آپ قیش کی شکل میں زکاة نکال دیں گے یہاں ایک سوال آتا ہے کئی بار ذہن میں لوگوں کے کہ جب زکاة نکالنا ہوگا تو زکاة تجارت کے مال میں تو کیا پیسے سے نکالیں گے یا سامان سے ماں لیجئے کسی کا کپڑے کا بیجنس ہے کپڑے کی دکان ہے جب زکاة نکالنے کا وقت آئے گا تو کیا کپڑا نکالے گا زکاة میں یا پیسہ نکالے گا تو صحیح بات یہ ہے کہ زکاة میں وہ کپڑا نہیں نکالے گا یا کوئی بھی جو دوسرا سامان ہے تجارت کا وہ سامان نہیں نکالے گا بلکہ اس کی قیمت نکالے گا پیسہ نکالے گا ایسا اس لیے ہے کیونکہ سامان تجارت کا نساب کا اعتبار پیسے سے ہوتا ہے اس کے نساب کا اعتبار پیسے سے ہوتا ہے یا نقد سے ہوتا ہے لہٰذا نقد ہی سامان تجارت کی زکاة نکالتے وقت نقد ہی نکالیں گے نہ کی سامان تجارت نکالیں گے جس چیز کا بھی بیجنس ہے کپڑے کا ہو یا جو ہے کوئی فیکٹری ہو کوئی چیز بنانے کی کوئی دکان ہو کوئی زمین ہو کوئی بلڈنگ ہو کوئی فلیٹ ہو جو بھی ہے اس کی زکاة نکالنے کے لیے قیمت لگا کر کے نقد میں یا روپے پیسے میں اس کی زکاة نکالیں گے نہ کی اس سامان سے زکاة نکالیں گے جو اور سبب میں نے ذکر کیا کی سبب اس کا یہ ہے کی اس کے نساب کا اعتبار ہم نے قیمت سے کیا ہے نقد سے لہذا زکاة میں نقد ہی نکالیں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سامان سے زکاة نکالیں گے تو اس میں بسا اوقات کئی پریشانی آئیں گی پہلی پریشانی تو یہ ہے کہ ہم جس کو زکاة دیں گے زکاة کا مال ہو سکتا ہے اس چیز کی اسے ضرورت ہی نہ ہو اس سے وہ کیا فائدہ اٹھائے گا یا ایسا ہو سکتا ہے کہ زکاة جتنی واجب ہو رہی ہے اتنا نکالنے کے لیے ہمیں سامان کو توڑ فور کرنا پڑے تو یہ ساری پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے سامان تجارت میں زکاة نقد میں نکالا جائے گا نہ کی سامان میں نکالا جائے گا ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ تجارت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا پیسہ دوسروں کے پاس قرض ہوتا ہے دوسروں کا بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے یہ تجارت میں یہ چیز چلتی رہتی ہے تو اگر دوسروں کا قرض ہمارے اوپر ہے تو جب ہم زکاة نکالیں گے تو کیا اس قرض کو مائنس کر دیں گے پہلے اپنے پورے ٹوٹل مال میں سے یا کیا کریں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ دوسروں کا قرض جو ہمارے اوپر ہے اس قرض کو مائنس نہیں کریں گے مال یہ ہمارا پورا سامان ایک کروڑ کا ہو رہا ہے جس میں پچاس لاکھ دوسروں کا قرض بھی ہے میرے اوپر تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اب جو میرے پاس مال ہے اس کو ہم پچاس لاکھ ہی مانیں گے بلکہ ہم جو ہے اسے ایک کروڑ مانیں گے دوسروں کا جو قرض ہمارے اوپر ہے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں کہ اس کو مائنس کریں گے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زکاة کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی اس مال پہ ملکیت ہو تو جو مال آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہے گرچہ دوسروں کا قرض آپ کے اوپر ہے لیکن جب تک وہ مال آپ اس قضخاہ کو لوٹا نہیں دیں گے تب تک وہ آپ کی ملکیت ہے اور ہر اس مال میں زکاة واجب ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے تو پہلی وجہ تو یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ زکاة یہ آئین میں واجب ہوتا ہے آئین میں واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے اسی میں سے زکاة نکالنا ہے زکاة اسی میں واجب ہو رہی ہے جبکہ جو قرض آپ کے اوپر باقی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرض آپ اسی مال سے دو جو آپ کے پاس موجود ہے قرض یہ فی الزمہ ہوتا ہے فی الزمہ کا مطلب وہ آپ کے ذمہ میں ہے کہیں سے بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہو جبکہ زکاة کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے اسی مال میں زکاة واجب ہے تو لہٰذا آپ کے اوپر دوسروں کا قرض ہونے کی شکل میں ایسا نہیں ہے کہ اس قرض کو مائنس کر کے پھر آپ زکاة نکالیں گے جتنا مال بھی آپ کے پاس موجود ہے اس پورے مال میں آپ کو زکاة نکالنی ہوگی اسی طرح سے ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ زکاة کا جو مال ہے جو بھی جتنا بھی مال ہے پورے کی قیمت لگائیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کی کوئی تجارت ہے اور وہ تجارت کسی دکان میں کر رہا ہے کوئی دکان ہے بیلڈنگ ہے اسی کے اندر پورا سامان بھرے ہوئے ہیں اسی طرح سے اور بہت سارے آلات وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تجارت میں یا مال لیجئے کوئی گاڑی ہے گاڑی پہ سامان وہ ادھر ادھر پہنچاتا ہے تو کون کون سے سامان ہوں گے جس کی قیمت لگائے گا یا اس کو سامان تجارت مانے گا تو سامان تجارت جیسا کی میں نے عرض کیا کہ ہر وہ مال جو بیچے جانے کے ارادے سے جو مال لکھا ہوا اسے سامان تجارت کہتے ہیں اب اگر دکان ہے جس میں کی وہ تجارت کر رہا ہے تو وہ دکان تو بیچ نہیں رہا ہے سامان بیچ رہا ہے تو اب اس دکان کی قیمت نہیں لگائے گا اسی طرح اگر گاڑی ہے سامان پہنچانے کے لئے تو حالانکہ تجارت میں استعمال اس گاڑی کا ہو رہا ہے لیکن اس گاڑی کو بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا ہے اس نے تو اس گاڑی کی قیمت نہیں لگائے گا بہت سارے آلات وغیرہ وہاں دکان میں استعمال ہوتے ہیں یا تجارت کے اندر وہ آلات بیچنے کیلئے نہیں رکھا ہے تو صرف انہی سامانوں کی قیمت لگائے گا اور سامان تجارت شمار کرے گا جن کو بیچنے کی نیت سے رکھا ہے تو انہی کی قیمت لگا کر کے اسی میں زکاة نکالے گا تو یہ مختصر طور سے سامان تجارت میں زکاة نکالنے کا طریقہ ہے اس کا خلاصہ چند لائنوں میں آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بھی سامان جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے اسے سامان تجارت کہتے ہیں جب وہ نساب کو پہنچ جائے تو اس میں زکاة واجب ہو جاتی ہے اور اس میں زکاة نکالنے کے لیے شرط ہے کہ وہ سامان تجارت نساب کی شکل میں پورے سال آپ کے پاس موجود رہے جب سال مکمل ہوگا تو اس پورے سامان کی آپ قیمت لگائیں گے موجودہ وقت کے اعتبار سے جس وقت آپ نے بیجنس اسٹارٹ کیا ہے اس وقت کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جس دن اس کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن دیکھیں گے اس کی مارکٹ ویلو کیا ہے اور اسی طرح سے اس کے ساتھ میں جو قیش کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی ساتھ میں شمار کریں گے جو لوگوں کے پاس آپ کا قرض باقی ہے وہ بھی آپ شمار کریں گے سب کو اکٹھا کر کے اور اس میں سے دھائی پرسنٹ آپ زکاة نکال دیں گے تو یہ سامان تجارت میں مختصر انداز میں زکاة نکالنے کا طریقہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین میں سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین